حضور نے فرمایا کہ مجھے صدیر کی رائے پسند آئی ہے میں خیفرہ یہ کرتا ہوں کہ فیدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے لہذا میں ہر قیدی کا فیدیہ دو ہلا رکے یا چاندی مقرر کرتا ہوں جو یہ ادا کرے گا تو وہ اپنے قیدی کو چھوڑا کر لے جائے اب حضور کا جو فیفرہ تھا بڑا اہم فیفرہ تھا اور اس کا اثر کی مسئلہ اللہ جو حضور نے فرمایا تھا ولید ابن ولید علی خالد بن وزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاہی یہ بھی کہہ دیوں میں حضور علیہ افراد والسلام نے جب انہیں ایک صحابی کے سکر دیا کہ تُو نے اس کو کہا رکھنا ہے تو آپ نے حرمات دیکھو قیدی کو دونوں وقت کھانا وقت پر پہچانا پانی ٹھنڈا اور صحیح دینا اس کی رہائش نہائیت امدہ رکھنا خوادار قیدی کو تطریف نہ ہونے سارے جو ستر قیدی یا روم نے مختلف پر صحاب کے سپورٹ کیے تھے ہر قیدی کے بارے میں حضور کا یہی آتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کیوں ترکی کر رہی ہیں اس وجہ سے ہی کر رہی ہیں جو انہیں اسلام کی قوانیر کو اپنا لیے اب حضور قیدی کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکو اس کی رہائش بھی ہوتا ہو کھانا بھی ہوتا ہو اور اس کو کسی قسم کی تطریف نہ ہو جاتا ولید ابن و ولید جو تھے ان کا فدیہ لے کر خالد ابن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے لے کر آئے حضور علیہ السلام کے دربار احسان میں پیش لیا عرب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی جو آپ کی کیا ہے میں ولید ابن و ولید اس کا فدیہ لیا ہوں تو آپ اس کی رائی کا اپنے ہیں آپ نے حکم نامہ لکھ دیا صحابی کے نامے لے کر گئے بڑے خوش ہوئے کہ نے لگے کہ تو نے دعا را رکھے یا چاندی پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاں پیش کر بہت اچھا تھا کہ نے لگے بھائی کوئی نیا جوڑا بھی لائے ہو خالد ابن و ولید نے فرمایا کہ ہاں جوڑا لائے ہو کہ نے لگے کہ میں افر کھاروں کھپڑے پین نیا جوڑا لیا غصر کیا خشبو لگائی نئے کپڑے پینے خالد ابن و ولید سے کہنے لگے بھائی اس طرح عرفہ میں حضور کا میں مان رہا ہوں تو یہ مربوط سے تائید ہے کہ میں حضور کی زیارت کیے بغیر چلا جاتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں تو حضور کو سلام کر کے تو پھر واپس چلے خالد ابن و ولید کہنے لگے تو مجھے تو کوئی اطرال نہیں ہے چلتی اس کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی ہی روجت کے لیکن جو کفر کی آلت میں واپس جانا چاہے گا اس سے دو ہزار اوکر یا چاندی نہیں جائے گا اب خالد ابن و ولید کہتا ہے کہ میرے اوپر تو ایک بجلی کی بھی کہ پاہی نہیں یہ کیا حضرت کیا اگر اس نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی مسلمان ہو جاتا یہ میرا اس نے دو ہزار اوکر یا چاندی کیوں مجھے تو دربار رسالت میں ماہاپ صل اللہ علیہ وسلم نے تنا بولتا ہے نہ بولتا ہے ہاں وہ شرکت ہے جب باہر نکلے رہنے لگے کہ اے بھائی میرے مجھے کیا ظلم کیا پتہ نہیں میں کتنی مشکل پھے یہ دو ہزار اوکر یا چاندی بے کر آیا اگر تو نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی ہو جاتا کیونکہ حضور تو پہلے ہی آرڈل کر چکے تھے کہ جو مفرمان ہوگا وہ ہر طرح آزاد ہے اس سے کسی قسم کی پوچھ رہی ہے نہ گریفت ہے کہنے لگے بھائی تو ٹھیک کہتا ہے جو بشتو نے کہا ٹھیک کا بات یوں ہے کہ میں کسی اور چیز سے مفرمان نہیں ہوا ہے جس چیز سے مفرمان میں ہوں گوں وہ آپ ججے بتا ہوں گے سب سے پہلی یہ بات کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صحابی کے فکر کیا تو فرمایا کہ اس کی رائش بھی اُمدہ ہو اس کو کپڑے بھی اُمدہ دینا اور اس کو کھانا بھی اُمدہ دینا اور پینے کے لئے پانی بھی اُمدہ دینا اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے بات اس بات نے میرے دل پڑ بڑا کہہ رہا سکتی کیا کہ ایک دشمن کے لئے یہ آرڈر ہو رہا ہے کہ اسے دنیا کی ہر سا اولت دی جائے اور ہر قسم کی اسائش دی جائے ایک تو وہ دشمن اور دوسرا اس کی اسائش ہے اچھا اس کے بعد سن دوسری بات کہ اس صحابی نے مجھے کبھی بوکھا نہیں رہنے دیا کئی دفعہ ایفار بھی آیا کہ یہ اپنے اہل و ایال کو کھانا نہ کھلا سکا مگر میرے لئے اس نے اُمدہ کھانا پیش کیا جس طرح کہ اس کو رسول مدبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کبھی بھی اس نے رائیوی کے دانی پہ برابر تکلیف نہیں ہونے دی اس کے بعد ایک اور بات ہونے جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو یہ بھی اُٹھھڑا ہوتا جس کی بیری بھی اُٹھھڑی ہوتی جس کی اوڑات بھی اُٹھھڑی ہوتی اور اللہ کے آج مناجات شروع کر دیتے نفر پڑھتے نفر پڑھنے کے بعد اس کے دربار میں گلیاں و ظاہری شروع کر دیتے تو میرا دل دیتا عاشا چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے فاضح سے بادت میں شامل ہوں اللہ اللہ ان کی بادت کا اتنا اُمدہ طریقہ تھا اتنے طریقے سے اپنے اللہ کو فکار دیتے کہ بیت عاشا میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوئی اللہ اے بھائی تُو بھی یہ کہتا ہے کہ دو ہلا روپے اچاندی میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایک لاکھ روپے اچاندی ہو اور تُو حضور کے دربار میں پیش کر دیتے اس لیے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام کے دربار ادھر میں کوئی نہ کوئی نظران ہے عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا یہ انتظار تو تمہارا تھا اور مسلمان ہوئے تو مجھے عرفہ ادھرام ہو چکا مسلمان ہوئے تو مجھے عرفہ ادھرام ہو چکا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی حضور کے دربار میں پیش ہیا جائے اس کے بعد میں مسلمان ہوں حلق العالمین نے مرمایا کہ آیا وہ شخص جو رات کے مطر عبادت کرتا ہے اپنے اللہ کی سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی وہ شخص جو رات کے مطر اپنے اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور سجدہ کرتے ہوئے بھی ہر حال میں وہ اپنے اللہ تعالی کی اس طرف رحمت کی امید رکھتا ہے سمایہ ساجدن و غائلی سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی یا حضور اللہ خیرہ یا حضور اللہ خیرہ پھر وہ قیامت سے چلتا ہے قیامت سے چلتا ہے قیامت کا خوف ہوتا ہے یاد رکھو کہ جو صدق دل سے لَا الٰہ اِلَّا مَا بَحَمْدُ رسول اللہ پر پڑتا ہے اسے قبر کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اور دیامل کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے کیوں؟ جس وجہ ہے؟ اس کا اپنے اللہ پر بھی یسین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر بھی یسین ہے یہ دو یقین جو ہیں اس کے دل میں خوف پیادہ کر دیتے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا کہ ایمان اور بین اور خوف سے پر دے جا کہ اگر وہ مل کے ایمان مل کے ایمان کو وزن کیا جائے تو امید اور خوف دونوں پرابر نہیں دے دونوں پرابر ہوتے امید بھی اور خوف بھی رب العالمین نے فرمایا ایخذول آخرہ آخرت سے دھرتا بھی ہے اور اسے امید ہے کس چیز کی؟ اپنے رب کی رحمت کی طرح اپنے رب کی رحمت سے مایوف نہیں ہے اسے پتایا ہے کہ کسی یا کسی دن میرا رب جو ہے وہ موج میں آئے گا اور اپنے فضل کے دریاں میرے اوپر بھاگ دے گا وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوف کبھی بھی نہیں ہوتا یہی جو بدر کے قیادی تھے ان میں زیادہ اپنا ایسا ہی تھا کہ جو صدر صدر مغرمات ہوتی ہیں کثیر طالعات جو تھی جس طرح کہ حضور نے فرمایا تھا مل وہاں اسی طرح ہوا کہ وہ کافرین کیا بھی جتنے بھی تھے انہور کا اخلاص اس کے بعد اصحابہ اقرام کا اخلاص بے کر سم بھی حلسہ اسلام میں داخل ہو گئے بہت تھوڑے سے جو کفر کی عادت میں مڑے کثرت ان کی عاشی تھی کہ جو مفرمار ہوتا ہے ملینہ منورہ سے واقع ہوتا ہے یہ ولید ہوتا ولید خانت ہوتا ولید پتانے لگے کہ بھائی میں تو تیرے قام تر آرائیں گے ہم مجھے مکہ لے جا کر کیا کرے گا آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور آپ کی خدمت میں اپنی عمر ختم کروں کہنے لگے بھائی چند کنوں نے کہا میں نہیں جلوں گا آخر پہ حالت مالکہ دو آلم رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حضر میں آقے ہوئے ارض کی visited یا رسول اللہ علیہ وسلم ولید ابن وولید کو حکم کی گئی ہے کہ جا کر اپنے خانتان سے لے لائے اتنا حکم آپ فرما دیجئے آپ نے طلب کیا آپ ہمیں اے ولید ابن ولید سخارد ابن ولید کے ساتھ چلا جا مکہ وہاں مل کر پھر آ جالی کیونکہ دروار رخارت معاف فرما علیہ وسلم سے آردر ہو چکا تھا جا وہاں پھر چلے گے چند دن رائے کر پھر واپس آئے اب ان ایک بدر کے چیزیوں میں ایک اور بھی تھا امیر کا بیٹا امیر اچھے دلیر انسانوں میں تھا سفوان جو تھا بڑا امیر و قبیر تھا اس کا بیٹا اس کا باپ جو تھا حرف ابن امیہ امیہ تب نو حلق اس کا باپ امیہ تب نو حلق تھا ایک دن مکہ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا افسوس ہماری بچیاں یتیم ہو گئی ہمارے لڑکے یتیم ہو گئی ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ایسا فیر کرے کہ مکہ والوں کو تھنگت پڑے امیر کہنے لگا میں ایسا کام کرنے کو تیان ہوں لیکن افسوس ہی ہے میں مقلوب ہوں لوگوں کا طرف دینا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں ایسا کام کر دیتا کہ مکہ والوں نے حال ہو جاتا سفوان اس کا امیہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا کیونکہ اس کا باپ بدر میں بارا گیا سندار ہو گیا کہنے لگا کہنے آگرہ میرے پاس ان کا ایک مقام تھا ہجر جہاں آفس میں کشمیں کھایا کرتے تھے اور انہوں نے تو پیوان کیا کرتے وہاں جا کر وہاں جا کر فکوان نے جتنی رقم اس نے کر دے گی بتائی تھی وہ اس کو دے گی کہا یہ تو کربہ آدار کر دے اس کے بعد اتنی رقم دھوگنی اور دے گی کہنے لگا کہ یہ تیرا انعام ہے جب تو اپنی طرف سے اس کام میں کامیام ہو کر آئے گا تو اس سے دھوگنی رقم کیلئے اور دے گی اُس نے ایک زہر میں بجا ہوا ایسا خنجر لے لیا کہ جس کی معمولی فی ضرم جو ہے اگر لائے جائے انسان کو ایک لکیر بھی تو انفار نہ پائچھے وہ زہر میں بجا ہوا خنجر لیا وظاہر یہ رکھا کہ آپ نے بیٹے کو کیج سے رہائی کرنے اس کا بیٹا چہلی مدینہ منعبراہ پہنچا حضور مسجد شریر میں رون کفرو بار عمر اگر خطاب انہوں نے کہا عمر سے کہ ہمارا طریقہ ہی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اے اثر میں جو بھی آخر ہوتا ہے تو اتشار لے کر نہیں جا ککا کہا غیر مسلم کوئی اتشار لے کر حضور کے خطاب میں نہیں جا ککا یہ خنجر اتار تو پھر جاؤ اس نے کہا میں لے جاؤں گا اگر اتشار نے کہا میں نہیں لے جانے دونگا دونوں کی آپس میں لڑائی ہو پڑی جب خلاند آباد میں ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے جاؤں کا تحقیب کرو ارل کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر آیا ہے کہتا ہے میں اپنے بیٹھے کا خدیہ لائے ہوں دو ہزار اکیر چاندی وہ حضور کو پیش کرنا چاہتا ہوں تو حضرت عمر اس کو کہتے ہیں کہ تلوار اتار کر جاؤ تو وہ کہتا ہے تلوار میں نہیں اتار سکتا اس پر دوروں کی جانگ ہو رہے ہیں آپ نے ہمارا جاؤ عمر کو کہو اس کو آنے سے اللہ اللہ آرے دے تو آیا کہ جانا آیا حضور علیہ وسلم کے سامنے دو ہزار اکیر چاندی پیش آپ نے ورمایا کہ اے ہوں میں یہ تُو نے بیٹے کی بیٹے کا پھریا تو مجھے پیش کر دیا راہی کے لئے میں ابھی تُجھے فرمان جاری کار دوں گا تیرا بیٹا رہا ہو جائے با لیکن یہ خنجر پیٹ کا دور تر کیوں آیا کس وجہ پہ آیا حضور نے نہایت اس طحق کو معنی لائکہ میں سرمایا کہ نے رضایا یا رسول اللہ فاللہ علیہ فاللہ بڑا ہو اس خنجر کا کہ اف نے میدان جانگ میں کیا کار دیا تھا بدھر میں جو اب اس سے امید رکھا میں اتارنا بھول گیا تھا گاڑی اتار آتا جہاں آتا گھلتی سے لے آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر یاد رکھ میری نگاہیں جس طرح یہاں کام کرتی ہیں اسی طرح مکہ میں بھی کہا اللہ نعرائی تکویر نعرائی تکویر نعرائی تکویر نعرائی تکویر یہ بدلہ کہ تیرے اور ستوان کے درمیان مکہ میں ہجر کے اندر کیا کیا ہے تو فرما اللہ 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 یہ بہر میں بجا ہوا تروار کیلئے لائے یاد ضولات کفروں شرک میں جوبہ ہوگا فرگ ہوگیا آنکھو سے ہاتھو جرنے لئے پڑی کہنے لگا اشد اللہ اللہ اشد اللہ اس بات کی خبر اس بات کی خبر ستوائے میرے اور فتوان کے کسی بھی فرد کو نہیں نہ میرے بیوی بچوں کو ہے نہ اس کے بیوی بچوں کو ہے نہ کسی اور مکہ کے رہنے والے کو ہے بے شک آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں کہ وہ غیب کی بات آپ نے بتا دی جو کوئی فرد وحد نہیں جانے اللہ اب وہ مسلمان ہوا اس کا بیٹا ہے حضور کے قدموں کو چوم اور کہا ہے کہ لا الہ یعنی حضور کا جو حیفلہ تھا بدر کے کہدیوں کے بارے میں جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح ہوتا یعنی مرنا تر بار بعدہ مرنا لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اب حضور کا اسوال ہاتھ ہے یہ آپ کے چچہ یہ بھی خافر ہوتے پاس آپ نے فرمایا کہ اے چچہ تو بھی اپنا فکیہ اما ہوا دیکھیں یہ کانون کی حضور پہ بندی کی تھی کرتے ہیں جو حضور کا حضور مکرم کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے حضور سے تو میرا فضا چچہ ہے لیکن پھر سبھی پورا دو ہزار اوپے یا چالیز ہوں گا تب اسو راہ کریں اب آپ بات عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے مجھے اگر نہیں ہے لیکن یہ بتائیے کہ میں ہوں آپ کا چچہ اس سے تو تمام دنیا انکار نہیں کرتی تو کیا آپ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے یہ تو کتاب کی ایک عظیم سلسلت ہے بہت بڑے ملت کے آپ بادشاہ ہے تو کیا آپ یہ پفند کریں گے کہ ایک بادشاہ کا چچہ مکہ جاہ کا لوگوں سے دیکھ مان کر وقت نفیدیا لگ حضور اللہ علیہ السلام کے لحموں مبارک پر مذکرات آئیں آپ فرمانے لگے کہ اے چچہ یہ مجھے بتا مقام حجر کے اندر جو تُو نے کئی سیر سونہ چچی کو دے کر آیا تھا وہ کس لیے رکھا ہوئے وہ کس لیے رکھا ہوئے وہ کس لیے رکھا ہوئے اس سونے میں سے میں کہا آپ کا حصہ اپنے آپ رہا کروا حضور اللہ علیہ السلام حضور اللہ علیہ السلام پر مجھے اشد اللہ علیہ السلام و اشد اندر رسول اللہ اس سونے کی خبر سوائے میرے اور میری بیلی کے کسی کو بھی نہیں ہے نہ میری اولاد کو نہ اور کسی کو بے شک آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہے کہ آپ اور غیر کچھ بات بتلا رہے ہیں غیر کی خبر بتلا رہے ہیں بے شک آپ اللہ سے سچے ربی ہے اور سچے رسول ہے آج یہ دن میرا دل جو ہے کفر و دلالت کسیائی سے پاک ہوگئے حضور سے بھار دیا آپ نے اب میں صدق دل سے حلقہ افلام میں داخل ہو رہا ہوں تو حضور نے جو فرمایا تھا وہ ہی ہوا اب قتل کار دیا جاتا تو اس لئے کوئی سائدہ نہ تھا لیکن کثیر طبقہ جو تھا وہ حلقہ افلام میں داخل ہو گیا تو رب العالمین نے فرمایا کہ کل حل یسو اللہ یعلمون واللہ یعلمون واللہ یعلمون یہ بتاؤ کہ آیات کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں یا جاننے والا اور نا جاننے والا برابر ہوتے ہیں انہم یترسکرورن الفاؤ یاد رکھو کہ نفیت وہی پکڑتے ہیں جسائے اکلوں کے ہوتے ہیں جو اکل والے ہوتے ہیں وہ حضور کا شہرہ مبارک دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ نے فرمایا کہ یہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی پر ایک شہر کہتا ہے چشم دینہ تیرے جعبن کا تماشا دے دیدہ اکھو کو کیا آئے نظر کیا دے کے آر خوالہ تیرے جعبن کا تماشا دے دیدہ اکھو کو کیا آئے نظر کیا دے کے جو صاحب اکل سے انہوں نے جا حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا دیکھتے ہی اسلام قبول کیا حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جاکہ حضور نے اعلان لبوت کیا اعلان لبوت کیا تھا یہ ملک شام گئے ہوئے تھے یہ نے حضور کے اعلان لبوت کی خبر نہیں محفظ آئے بختہ میں نے حضور جیل میرا کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ حضور نے کیا دعوت کیا کہ نہیں مجھے تمہیں پتا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بار نہ نبی ہے نہ رسول اور میں اللہ کی طرف سے تمام کائنات کے لئے مقرر کرداؤں آپ شدیل کے اکبر کو دیکھتے ہیں ان کے ایمان کو نہ حضور سے ملے ہیں نہ حضور سے پوچھا ہے ابو جیل کو کہتے ہیں کہ سن ابو جیل اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو آپ نے حچ فرمایا ہے سارے تطنیر سارے 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 اگر حضور نے فرمایا تو حچ فرمایا ہے مجھے پوچھنے ہی بھی ضرورت نہیں ہے حضور نے اگر فرمایا تو میں ارسے ہی تذیر کرتا ہوں اگر حضور نے فرمایا ہے حضور کے دروار احضر میں آخر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رفید اللہ عمر ابن حشام میں مجھے کہا ہے تو کافذ نام ابو جیل کہا عمر ابن حشام کہ مجھے اگر مرکوں میں تکیر کہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عورتوں میں حضرت ختیجہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا لڑکوں میں حضرت حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے قبر بغیر کسی قلیل کے بغیر کسی قسم کی حیل و غجت کے پہلے ہی اخلام کو قبول کر دیا تو رب العالمی سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کل اے میرے پیارے حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیئے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی کیا علم والے اور لا علم کیا دونوں برابر ہوتے ہیں ہر جزیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اللَّا الْبَابِ نشیت وہی کو آتی ہے جن کے پاپ اکل ہوتی ہے جن کے پاپ اکل نہیں ہوتی انہیں نشیت کی نہیں آتی ہے موسیقی 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 موسیقی